بریکنگ نیوز ہے پاکستان سے خبرے کی وہاں تالبان نے پاکستان کی سرکار کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے تحریک تالبان پاکستان ایک ایسا سنگٹھن ہے جس نے برسوں سے پاکستان کی سرکار اور فوج کے خلاف جنگ چھڑی ہوئی ہے جون میں پاکستان کی سرکار کے ساتھ اس سنگٹھن نے سیز فائر کا سمجھوتہ کیا تھا لیکن اب سیز فائر کے سمجھوتے کو توڑنے کا اعلان کر دیا گیا ساتھی اپنے سنگٹھن کے لڑاکوں سے اپیل کر دی اس نے کی پورے پاکستان میں حملے کیے جائیں اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اپنی ہی لگائی آتنگ کی آگ میں جھلسنے والا ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں آتنگ کی حملہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے اور اب ایک بار پھر پاکستان کے شہر آتنگ کی حملوں کے گواہ بننے والے ہیں پاکستان میں پہلے تحریک تالیبان کے لڑاکوں کے نام ایک چٹھی جاری کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ سیز پائر توڑ رہے ہیں اپیل کی گئی ہے کہ پورے پاکستان میں حملے کیے جائیں جس کا سب سے تگڑا اثر پاکستان کے پرانت خیبر پختنخواہ میں یہ وہ پرانت ہے جو افغانستان اور پاکستان کی سیما پر بسا ہے افغانستان کے تالیبان کی طرح ہی ٹی ٹی پی بھی شریعت قانون لاغو کروانا چاہتا ہے ٹی ٹی پی سے پاکستان کی سرکار برسوں سے جنگ لڑ رہی ہے ٹی ٹی پی کے پاس نہ تو لڑاکوں کی کمی ہے اور نہ ہی ہتھیاروں کی اسی سال جون سے پہلے ٹی ٹی پی نے پاکستان کی فوج پر کئی بڑے حملے کیے تھے یہاں تک کہ پاکستان کی فوج کے کئی بڑے افسروں کی جان بھی ٹی ٹی پی کے حملوں میں گئی تھی اسی لیے تحریک تالیبان پاکستان کی طرف سے دی گئی دھمکی پاکستان کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ تحریک تالیبان پاکستان کے لڑاکے پورے پاکستان میں پھیلے ہیں ٹی ٹی پی نے سیز فائر کا سمجھوتا کسی جلدبازی میں نہیں توڑا بلکہ خبر ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے پاکستان کی فوج ایک بڑے آپریشن پر کام کر رہی ہے یہ آپریشن خیبر پختنخواہ میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا ہے دعویٰ ہے کہ تحریک تالیبان پاکستان کے ٹھکانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر بم برسائے جا رہے ہیں مطلب یہ کہ ایک طرف سیز فائر کا سمجھوتا چل رہا ہے دوسری طرف تالیبان کے سپائے کے لیے سینہ آپریشن چلا رہی ہے پاکستان کا یہی ڈبل گیم اب اسے بھاری پڑنے والا ہے مانا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے اس بیچ امریکہ کے ہوای راجج میں 38 سال بعد پہلی بار دنیا کا سب سے بڑا جوالا مکھی پھٹا جوالا مکھی کے پھٹنے کے بعد وہاں لوگ دہشت میں آ گئے کیونکہ جوالا مکھی میں زوردار ویسپھوٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں سامنے آئے ویڈیو میں دھڑکتے لاوے سے شولے نکلتے دکھائی دی جوالا مکھی میں ہو رہے ویسپھوٹ میں آگ اور چنگاری آسمان کی طرف اٹھتی دی جبکہ اس سے نکلنے والا لاوہ چاروں طرف پھیلتا نظر آیا امریکہ کے ہوای راجج میں پھوٹے اس جوالا مکھی نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے کیونکہ ویسپھوٹ کے بعد راکھ اور ملبا آسپاس کے علاقے میں گر رہا ہے اس لئے ستھانی پرشاسن بھی الٹ ہو گیا ہے جوالا مکھی کے پاس رہنے والے لوگوں کو جلد گھر خالی کرنے کے لیے تیار رہنے کی چیتاونی دی گئی ہے سال 1984 کے بعد ایسا پہلی بار ہے جب امریکہ کے ہوای راجج میں اس جوالا مکھی میں اتنا تیز ویسپھوٹ ہوا ہے اس سے پہلے جب ویسپھوٹ ہوا تھا تب بائیس دنوں تک جوالا مکھی سے شولے نکلے تھے جبکہ قریب سات کلومیٹر تک جوالا مکھی کا لاوہ پھیلا تھا لیکن اب سب سے بڑے جوالا مکھی کے پھٹنے سے بیس لاکھ لوگوں پر خطرہ منڈ رہا ہے ادھر خفیہ ایجنسی کے سوتروں نے دعویٰ کیا کہ جو پاکستان اور کینڈا کی زمین پر بیٹھ کر بھارت کے خلاف سازش رچتے ہیں سوتروں کے مطابق اس لسٹ میں خالستان زمرتکوں کے ساتھ بڑے گینگسٹر بھی شامل ہیں این آئی اے نے جن پانچ لوگوں کے نام گریہ منترالے کو سوپے ہیں ان میں کینڈا میں بیٹھے عرشدیب ڈلہ لکھبیر سنگھ لانڈا اور گولڈی برار شامل ہیں ان کے علاوہ لسٹ میں پاکستان میں بیٹھے ہروندر سنگھ رندہ اور ارمینیا میں چھپے لکھی پٹیال کے بھی نام ہیں سوتروں کے مطابق این آئی اے نے ان سبھی پانچو آر اوپیوں کو ڈیجنیٹیٹ آتنکوادی گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے جس کے بعد دیش میں موجود ان کی سمپتی کو زبط کرنا آسان ہو جائے گا سوتروں کے مطابق گرہ منطرالے اس ماملے میں جلد آدیش جاری کر سکتا ہے